سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جرت و استقامت کے ساتھ ایک مشن کے تحاد ایک مقصد عظیم کے لیے کربلا کی طرف بڑھے حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے فلسفہ شہادت کو بیان کیا کہ آج کے خطیبوں کے لیے آج کے محبین کے لیے اس کے اندر بھی حسینی سبق موجود ہے الکامل میں وہ الفاظ موجود ہیں کہ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ بیٹھے تھے اور عظیم لخت جگر ساتھ تھے اور اسی دوران نیند آئی اور جب سر اٹھایا تو پڑھ رہے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ ابھی دس محرم کا دن بعد میں ہے حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا آباتِ جُعِلْتُ فِدَا کا اے میرے پیارے ابباجان میں آپ پہ قربان ہو جاؤں مِمَّا حَمِتَّ وَسْتَرْ جَعْتَا ابھی میں نے آپ کی زبان سے سنا جب سر اٹھایا تو آپ نے پہلے یہ پڑھا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور ساتھی پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا میرا سوال یہ ہے یہ دونوں آیات اکٹھی کر کے کس مقصد کے لئے پڑھیں مطلب یہ تھا حمد کی جاتی ہے خوشی کے موقع پر اور اِنَّا لِلَّهِ یہ مصیبت پر اور یہاں دونوں کو اکٹھا کر دیا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بھی پڑھا اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بھی پڑھا اس کی حکمت کیا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابھی جب میں تھوڑا سا اونگ میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہنے والا کہہ رہا تھا الْقَوْمُ يَسِیرُونَ وَالْمَنَایَ تَسْیِرُ وَإِلَيْهِمَ یہ کافلہِ حسین قدم قدم پہ موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے اور موت ان کے قریب آ رہی ہے یعنی ایک طرف سے سفر نہیں دونوں طرف سے سفر موت ان کی طرف پڑھ رہی ہے اور یہ موت کی طرف پڑھ رہے ہیں تو کہا میرے بیٹے میں نے جب یہ سنا تو میں نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ اس بڑے امتحان کے لیے رب نے مجھے چن لیا ہے اس لیے میں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا اور میں نے ساتھ انہا للہ و انہا علیہ راجعون بھی پڑھا کہ ہماری شہادتوں پر کوئی ماتم نہ کرے کیونکہ اس شہادت کا مجھے خود بتایا گیا اور میں نے کہا ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے لیے ہی جانے والے ہیں یہ دونوں باتیں حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور پھر اس پر ایک عظیم سوال کیا جو آج کئی لوگ جو خوارج ہیں نواسب ہیں وہ حمال سنت پہ کرتے ہیں لیکن حضرت علی بن حسین نے اس وقت کر کے جواب دلوا دیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے یقیناً وہ جواب کوئی اور نہیں دے سکتا تھا جو خود وضاحت کروا علی عظیم فرزند نے حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے ابباجان یہ تو خلاصہ سامنے آگیا کہ اب موت برحق ہے اور آنے والی ہے اور یہ کافلہ شہادتوں کی طرف بڑھ رہا ہے یزیدی فورسز کے مقابلے میں ہم جامع شہادت لوش کریں گے تو کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں موت ہمارے لئے کیوں ہیں مرے یزیدی کیا ہم حق پر نہیں ہیں مطلب ایک ستی سا یہ تھا کہ حق والوں کے لئے موت کیوں جب اللہ ساتھ ہے تو اللہ موت سے بچائے گا یا تو ہم حق پر نہ ہوتے جب ہم حق پر ہیں دین کے لئے نکلے ہیں دین کی حفاظت کے لئے نکلے ہیں تو پھر ہمیں تو شہید نہیں ہونا چاہیے نقصان مقابل والوں کا ہونا چاہیے یہ سوال کی کیا ہم حق پر نہیں ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلا کیوں نہیں ہم ہی تو حق پر ہیں بلا واللذی جرجو علیہ العباد مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کی طرف سب نے لوٹنا ہے سب نے جانا ہے یہ امتیان ہوتا ہی حق والوں کا ہے حق پر ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے لئے کربلا ہے تجھے وہ شاخ سے توڑے ذہن نصیب تیرے کہ تڑپتے رہ گئے گلزار میں رقیب تیرے اس ساری حکمت کا بیان تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد لبتلا الانبیاء سم الامسل فالامسل اللہ کی مخلوق میں اللہ کو سب سے پیارے انسانوں میں انبیاء علیہ السلام ہیں سرکار فرماتے ہیں جو سب سے پیارے ہیں سب سے سخت امتحان بھی انہوں ہی کہی ہوتا ہے سم الامسل فالامسل پھر جون جون درجہ نیچے آتا ہے امتحان ہلکا ہوتا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے جو امتحان خاص والوں کی کلاس میں داخلی نہ ہو اسے عمر بھر سر کا درد بھی نہ ہو وہ چھٹی پر ہیں لیکن مکتب عشق کا دستور نرالہ دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا یہ علسن علالحق کہہ کر انہوں نے پوچھا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما بلا واللذی یرجو الیہی العباد یہ حق پر ہونے کی برہا سیئی تو امتحان ہے جو حق پر نہیں ان کا یہ امتحان نہیں اس وقت روح زمین پر اس بڑے امتحان کے جو سب سے پہلے نمبر پر قابلیت رکھتے تھے ان کا نام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہو ہے اور جو پہلی پوزیشن پر پاس ہونے والے ہیں انہیں بھی زمانہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے یاد کرتا ہے